بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکو ویڈیوز خوش رہیں آباد رہیں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ رہیں آج بھی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ای ہوپ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیارے ویوز کے لئے خوبصورت آئیڈیاز کی پکس لے کے حاضر ہو جائے جو کہ آج کل مارکٹ میں نیو فیشن ڈیزائننگ کسی بھی لحاظ کے مختلف آئیڈیاز آتے ہیں ان کی پکس کی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنائی رکھے ہم اپنے پیارے ویوز کے لئے خوبصورت اور ڈیفرنٹ آئیڈیاز کی پکس لے کے حاضر ہو جاتے ہیں ہمارے پیارے ویوز کے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنائی رکھے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں آج کی ہماری ویڈیو اور ہم کریں گے ساہ ساتھ اپنے پیارے ویوز کے ساتھ کچھ باتیں تو آج کی بات ہے ہمارے پیارے ویوز کے لیے کہ ہمارے جو دوست ہوتے ہیں دنیا میں دوست تو بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھلا بھی کرتے ہیں بہت اچھی اچھا کمپنی دیتے ہیں ہمارا ٹائم بہت اچھا اب ان کے ساتھ گزرتے ہیں پر پیارے ویز ایک چیز اور آپ غور کیا کیجئے کہ جس دوست سے جس فرینڈ سے یا جس رشتے سے ہمارے والد ہیں ہمیں منع کریں تو ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے یہ نہ سوچیں کہ امی جان یا ابو جان یہ دیکھیں میرا دوست ہے آپ اس کو مجھ سے منع کیوں کر رہے ہیں میں نہیں ہے تو میرے لیے اچھا ہے وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے میرے ساتھ ایسے کرتا ہے پر آپ کو یہ بھی چیز نوٹ کرنے چاہیے کہ جہاں ہمارے والدین ہمارا سوچتے وہاں پہ کوئی نہیں سوچتا کیونکہ ہم اپنے والدین کا ان کا جسم کا ایک حصہ ہے اور کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ اس کے جسم کے حصے کو کوئی تکلیف ہون چاہے والدین کے لیے اولاد اس قسم کی نعمت ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گے والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ نہ کھیلے ان کے دوست نہ ان کو اچھی کمپنی نہ ملے یا اپنے اولاد کی خوشی نہیں وہ چاہتے وہ چاہتے ہیں ضرور چاہتے ہیں وہ پر صرف ان کی آپ یہ بات منا کریں کہ جس فرنڈ سے آپ کو وہ منا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے فلاہ دوست تھا بیٹا یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے یا اس کی کمپنی میں آپ مجھے مناسب نہیں لگتے تو آپ اپنے والدین کی بات مانیں اور اس دوست سے تھوڑا سا اس کو یہ نہیں کہنا کہ بھئی میرے والدین نے کہا کہ ٹائم نہیں سپینڈ کرنا میں نے آپ کے ساتھ آپ اسے تھوڑا سا پیچھے ہڑ جائیں ٹھیک ہے تاکہ اس کا دل بھی نہ دکھے آستہ آستہ اس کی کمپنی سے آپ پیچھے ہڑ جائیں کیونکہ دوست بہت اچھے والدین جو دوست آپ کے اچھی ہوں گے نا آپ کے والدین کبھی آپ کو منا نہیں کریں گے ان کے ساتھ کمپنی سپینڈ کرنے کے لیے کبھی نہیں رکیں گے اور جن چیزوں سے والدین رکے پیارے بیوز آپ کو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے ایک زندگی کا لانگ ٹائم گزارہ ہوتا ہے ان کا تجربہ ان کا ایکسپیرنس ہم سے کہیں زیادہ ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ آپ اپنے والدین کا کہنا مانیں اور جیسے وہ کہتے ہیں کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کہنا ماننے سے جیسے کہتے ہیں کہ ایک کھانا پکا رہے ہیں کھانا پک جاتا تو اس کو کھا کے بعد میں ٹیسٹ کا پتا چلتا ہے تو اسی طرح ہمارے بڑے ہمیں جو کہتے ہیں ان کی وہ بات سننی چاہیے ماننی چاہیے کیونکہ وقت گزرنے کے بعد اس کا اثر نکلتا ہے جسے ہمیں بہت سی تکلیفوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور زندگی میں سکون رہتا ہے ہمارے پیرنٹس کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچوں کو کوئی آنے والے وقت میں کوئی تکلیف ملے تو اس لگے خمیشہ